السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور مدینہ منورہ کی ایک بہت خوبصورت سی وادی وادی آتیک ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور جس کے نظارے آپ اس وقت میرے ڈرون کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں یوزولی جب ہم مدینہ شریف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ظاہر ہے بینگ مسلم ہمارے ذہن میں صرف وہ ایک چیز رہ جاتی ہے یا دوسری اسلامی مقدس مقامات ہیں جیسے مسجد قبعہ ہو گئی مسجد فتح ہو گئی یا مسجد قبلتین ہو گئی اور اس طرح کے دوسرے مقامات جبل احد وغیرہ لیکن مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نوا میں اور بھی بہت سارے جیوگرافیکل جیمز موجود ہیں جن میں سے ایک یہ وادی آتیک ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہ وادی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے بارشوں کے بعد خاص طور پر اور اس کا نظارہ آپ اس وقت میرے ڈرون کی ویڈیو سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے نورتھ اور ساؤتھ میں والکینک فیلڈز کا ایک طویل سلسلہ ہے نورتھ میں حرات خیبر ہیں اور ساؤتھ میں حرات راہت ہے حرات ایرابک میں کہتے ہیں والکینک ایریاز کو یہ وہ طویل سلسلہ ہے جس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں والکینوز ان ایریاز میں موجود ہیں یہ والکینوز پری اسلامک اور ایون پوسٹ اسلامک ٹائم میں بھی ایکٹیو تھے جو لاسٹ والکینک ایکٹیوٹیز ان ایریاز میں اوبسورف کی گئی تھی وہ تھرٹین سنچری میں تھی جب والکینک ایرپشن کی وجہ سے لاوہ فلو کرتا ہوا مدینہ شہر کے بہت قریب پہنچ گیا تھا تقریباً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ کلومیٹرز پہلے وہ لاوہ فلو رکا تھا اس کے بعد سے یہاں پر کوئی والکینک ایکٹیوٹی نہیں دیکھی گئی آج کی جو میری ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ وادی اتیق نہیں ہے یہ بس ایک سٹاپ آور ہے اصل ڈیسٹینیشن انہی لاوہ فیلڈز میں یا انہی والکینک فیلڈز میں ایک کریٹر ہے جو کی بیسکلی ایک کریٹر نہیں ہے وہ چار کریٹرز ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل ایڈجیسنٹ ہے اور یہ مدینہ شہر کے بلکل بورڈر پر واقع ہے مسجد نبیس کے کوئی ہارڈلی 25 کلومیٹرز کی ڈرائیو ہے اس وقت میں اپنے لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں اور یہ جگہ مدینہ سٹی سینٹر سے تقریبا 25 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے بلکل مدینہ شہر کے بورڈر پہ ہی یہ جگہ واقع ہے اس جگہ پہ آنے کے لیے آپ کو ہارڈلی 3-4 منٹس کی آف روڈ ڈرائیو کرنی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ایسی ہے کوئی بھی سیڈانکار بھی بہت آرام سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں میں چونکہ ہائک نہیں کروں گا مجھے یہاں پر صرف ڈرون سے ایریل شورٹس بنانے ہیں تو میں نے یہ جگہ سیلیکٹ کی ہے اور دوسرے لوگ جن کو اس جگہ کے بارے میں معلوم ہیں اور وہ یہاں کی ہائک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی لوکیشن دوسری ہے ان کو دوسرے سپاٹ پر جانا ہوگا اور پھر وہ وہاں سے اپنی ہائک سٹارٹ کر سکتے ہیں حالانکہ میرا بڑا دل ہے کہ میں اس جگہ کی ہائک کروں لیکن میرے پاس میرا سب سے بڑا ایشیو ہوتا ہے وہ پائم کنسٹرین ہوتا ہے ریا سے مدینہ نائن ہڈڈ کلومیٹرز ٹرابل کر کے میں کل آیا ہوں اور آج فرائیڈے کا دن ہے اور کل صبح مجھے واپس بھی جانا ہے تو اس دوران میں یہاں پر ہائک نہیں کر پاتا یا اس طرح کے اور دوسرے سپاٹس جو ہیں ان جگہوں پر میں ہائک نہیں کر پاتا تو وہاں پر کام آتا ہے میرے پاس میرا ڈرون تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی خوبصورت سے ایریا شارٹس موسیقی 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 تو یہ ہو گئے مدینہ شریف کے چار ایڈجسنٹ کریٹرز کی ایکسپلوریشن اس کے بعد مجھے ایک اور لوکیشن پر جانا ہے جو کہ یہاں سے تقریباً دس منٹ کی ڈرائیو ہے وہ ایک اکلوتک کریٹر ہے اور اس کے اندر کسی ہائیکر نے یا کچھ لوگوں نے جا کر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کریٹر کو جبل لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے خدا حافظ